اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آور چینل آر اگرافکس آج ہم ہماری فوٹو شاپ میں کلاس نمبر ٹویلو ہے تو آج ہم بہت مزدار سی چیز کرنے والے ہیں ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پونٹ سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے راب فوٹو شاپ اوپن کر لیا یہاں پر پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو لیئر ماسک کے بارے میں بتایا تھا آج اسی کے مطلق ایک ہم پراپر ورک کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں یا اس کا اصل میں کام کیا ہوتا ہے تو ہم اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے ایک سمجھ لیں اسی جو ہمارا لیئر ماسک ہے اس کی ایکسٹرا کلاس ہے پراپر ورک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیں میرے پاس ایک پکچر ہے یہ پکچر میں نے unsupplies.com سے ڈاؤنلوڈ کی ہے لنک اس کا میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے اس کا ہم لیئر ماسک کے حساب سے اس پر ورک کریں گے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے اس لیئر کی میں ایک لے لیتا ہوں پکچر میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ جو پکچر ہے اس میں یہ جو اس گرل کے آگے جو چیز ہے جو اس کے سائڈوں پہ جو چیزیں ہیں وہ بلیک ڈ وائٹ ہو جائیں اور یہ جو گرل کے ڈریس ہے یہ اور اس کے ہیر جو ہیں وہ اسی حالت میں ان کلرز نہیں رہیں اور باقی چیزوں کا جو کلر ہے وہ بلیک ڈ وائٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے کاپی لیا ہے اس لیئر کو میں ہائٹ کر دیتا ہوں اور یہ بیگرونڈ والی لیئر میں نے پکڑ لی ٹھیک ہے یہاں سے اب اس بیگرونڈ والی لیئر کو ہمارے پاس یہ ایمیج کا پینل ہے مینیو ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایڈجسمنٹ ہے اس کے اندر آکے ہم نے بلیک ڈ وائٹ پہ کلک کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ پوری جو پکچر ہے پوری بلیک ڈ وائٹ ہو گئی ہے تو اس کو اب یہ اس کا ایک پینل ہے وہ کہتا ہے کہ جو کلر ہم نے برائٹ کرنے ہو یا ڈارک کرنے ہو وہ اپنے حساب سے کر لیں میں مجھے اکیل آگ رہے ہیں تو میں نے اوکے کر دینا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس نیچے والی لیئر جو ہے وہ بلیک ڈ وائٹ ہو چکی ہے اور اوپر والی لیئر اگر میں ان ہائٹ کروں تو آپ دیکھیں اوپر والی لیئر ہمارے پاس سیف پڑی ہے تو اس لیئر کو اب ہم نے اکھنے ایک ذو لیئر کرنا ہے اور اس پہ اکھ کرکے میں نے آپ کو پوچھلی کلاس میں بتایا اس کا کس طرح آپ نے لیئر ماسک کر لگانا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے لگانا ہے بلیک میں نے ایک بٹن کا پڑی ہے اچھانے کیا کرنا ہے کہ آپ چاہیں سیلیکشن ٹول سے یا اس کو ہم برش ٹول سے یہ جو گرل ہے اس کو ہم اس پہ ہم وائٹ برش لگائیں گے یعنی کہ اس لیئر ماس پہ ہم وائٹ برش لگائیں گے اس کو ہم اس لیئر میں ان ہائٹ کریں گے اگر ہم میں نیچے والی لیئر ہائٹ کر دوں اور یہ لیئر ہے تو اس کو اب کیا کریں گے ہم یہ جو گرل ہے اس کو ہم واپس کلرنگ اس کی کریں گے اوپر والی لیئر میں یعنی کہ اس پہ برش ٹول لگائیں گے یہاں سے برش ٹول لے لیا اور وائٹ کلر لے لیا ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں زوم کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آجائیں اور یہاں سے برش ٹول کو تھوڑا میں چھوٹا کر لیتا ہوں رائٹ کلک کر کے برش ٹول کی سیٹنگ کر لیں ٹھیک ہے جی اور اپیسٹی وغیرہ اوکے کر لیں اب کیا کریں گے اب ہم اس پہ جیسے ہی وائٹ برش لگائیں گے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا وائٹ برش لگنا شروع ہو گیا ہے لیئر ماسٹ کے اندر ٹھیک ہے تو جدر جدر ہم برش لگاتے جائیں گے وہ کیا کرے گے کہ وہ اس کو شو کرتا جائے گا لیئر کے اس ایریے کو شو کرتا جائے گا تو اس کی کلرنگ واپس آتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح اب آپ دیکھ لیں اس طرح چاہے آپ سلیکشن ٹول سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں برش ٹول سے بھی کر سکتے ہیں جس طرح ایزی ہو تو یہاں سے اب میں ویڈیو کو فاسٹ کر رہا ہوں تاکہ جلدی سے ہم یہ کام کریں اب یہ جو اس کا یہ کوٹ ہے اس کو بھی ہم شو کر لیتے ہیں اس کا کلر موسیقی 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 اب یہ ہمارے پاس ہم نے یہاں پر وائٹ لگا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس شو ہو گیا اور اس کا کلر واپس آ چکا اور باقی ہمارے پاس بلیک ہے تو اب ایک اور چیز کے اس کے اگر ہم ایجز دیکھیں تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں کچھ ہے ہمارا جو بریش ہے وہ تھوڑا سا باہر کو لگ گیا تو یہاں پر پھر ہم نے کیا کرنا ہے بریش لے کے ہم نے یہاں پر بلیک بریش لگا دینا ہے اگر ہم یہاں پر بلیک لگائیں تو وہ ہائیڈ ہونا شروع ہو جائے گا اس طرح میں یہاں سے پھر اس کو فاسٹ کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ پکچر ایڈٹ ہو چکی ہے اس کو ہم نے بلیک ڈ وائٹ بھی کر دیا اور جس طرح ہم نے کرنا تھا ہم نے کر دیا اس میں بریش ٹول بھی یوز ہو ہے تو آپ نے اپنا بریش دیکھنا ہے اور اس کو سافٹ رکھنا ہے جتنا سافٹ آپ رکھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا لیکن ہر ایمیج کی ہر ایڈٹنگ اپنے حساب سے ہوتی ہے تو ای ہوپ آپ کو یہ کلاس پسند ہوئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو بھی لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پونٹ سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ